تو سوال آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن کریم میں سری طور پر آخری زمانے میں ایک امام کے مبوس ہونے کا ذکر موجود ہے احادیث میں اس طرف بڑی وضاحت کے ساتھ اشارہ ملتا ہے اور چودہ صدیوں کے دوران جتنے بزرگانے امت اور صلحہ گزرے وہ سب بھی ایک ایسے شخص کی آمد کا پتہ دیتے رہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ امت بڑی شدت سے اس شخص کے انتظار میں تھی لیکن آپ یہ بتائیں کہ جب وہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبوس ہوا تو جس شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا اسی شدت سے اس شخص کی مخالفت کس طرح کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مبوس آتا ہے تو کبھی بھی اس کے رستے میں وہ کوئی ریڈ کارپٹ نہیں بچھاتے پھولوں کی سیج نہیں بچھاتے بلکہ سنت اللہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اس کی مخالفت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایک بڑی حسرت کے انداز میں کہتا ہے کہ کیوں نہ ہوا کہ کوئی قوم ایک قوم بھی اپنی رسول پہ ایمان لے آتی فوراً سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے لیکن انہوں نے بھی پہلے انکار کیا لیکن بعد میں عذاب سے ڈر کے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آئے ہیں تو یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے اور اس کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ جو پیشگوئیاں اس کی آمد کے بارے میں ہوتی ہیں ان کی تفسیر جو علماء نے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی ہوتی ہے وہ صدی راہ بن جاتی ہے اس پر ایمان لانے کے بارے میں یہی ہم سارے جگہ دیکھتے ہیں عیسی علیہ السلام جب تشریف لائے تو یہودی سمجھتے تھے کہ آسمان سے پہلے علیہ آئے گا جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا اور جب نبی کرن صلی اللہ علیہ السلام ابو سویت یهودی سمجھے تھے ہم میں سے ہوگا حالانکہ ان کی پیشگوئیوں میں تھا کہ وہ تمہارے میں سے لیکن تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا تو انہوں نے سمجھا کہ بھائیوں سے مراد ہم ہے حالانکہ بھائیوں سے مراد ہوتی اسماعیل کی نسل تھی تو ان کی توقعات کی چونکہ خلافت ہے ان کی ان تفسیروں کے خلافت ہے جو علماء نے ان کی دماغ میں بٹھائی ہوتی ہیں اس لیے وہ اس یہاں پہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں کہ مسیح مہود علیہ السلام کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ توقع کی جاتی تھی کہ مسیح انسان اگر سچے ہوتے تو فورا انہوں پہ ایمان لے آتے لوگ بات یہ نہیں ہے جیسے میں نے ارز کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو دیکھیں اپنی قوم میں یہودیوں کو چھوڑیں اپنی قوم میں امین اور صدوق یعنی بہت زیادہ سچے مشہور لیکن اپنے رشتہ داروں نے اپنی قوم نے ان کو ٹھکرا دیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی حسرت دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ اللہ کا باخی میں نفس نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو بھی سخت صدمہ تھا کہ یہ لوگ اتنا واضح ساتھ کو کیوں نہیں پہچان سکے لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو تو اپنے آپ کو حلقان کیوں کرتا ہے اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ کہ تُو خاک اتنا بھی چاہے تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہی دیکھتا ہے کہ کون ہدایت کے قابل ہے اور اسے وہی ہدایت دیتا ہے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارے میں یہ بات پوری نہیں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فورے وہ لوگ ایمان لے آتے تو مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیسے یہ توقع کی جاتی ہے کہ جو آپ کے شگرد ہیں وہ ان کے بارے میں ایسی توقعات علماء کی یا لوگوں کے پوری ہوں تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو سنت ہے اس کے بارے میں ہر سنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن تجدل سلط اللہ تبدیلہ اور دوسری جگہ فرمایا تحویلہ کبھی وہ بدل نہیں سکتی تو یہ سنت ہے اور دوسرا صرف یہی نہیں بلکہ علماء میں سے بھی علماء امت میں سے بھی جو صلحات بہت بڑے بڑے انہوں نے بھی پیشگوئیوں کا رکھی تھیں کہ جب مسیح مہود آئے گا یا امام مہدی آئے گا تو لوگ اس کا انکار کریں گے خاص طور پر بڑے لوگ علماء اور فقہاء جو اپنے آپ کو مشایق عظام کہتے ہیں حضرت مہیدین ابن عربی جو مشہور صوفی ہیں جن کے تعارف کی ضرورت نہیں فرماتے ہیں اذا خرج حاضر امام المہدی فلیس له عدو مبین الا الفقہاء خاصتا کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو آپ کے بڑے بڑے جو دشمن ہیں وہ خاص طور پر فقہاء ہوں گے جو لوگ اپنے آپ کو فقہاء کہتے ہیں الفتحات مکیہ کا یہ حوالہ ہے اور نواب صدیق حسن خان جو بھوپال کے تھے انہوں نے بھی اپنی کتاب حجج القرامہ میں لکھا ہے جس کے میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ علماء جو اپنے فقہاء اور مشایح کی اقتدا کے خوگر ہوتے ہیں وہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو اس کے مخالف مخالفت کریں گے اور کہیں گے کہ اس شخص نے تو دین و ملت کو خراب کر دیا ہے اور مخالفت میں جیسے ان کو تکفیر کی عادت ہے اس کی بھی تکفیر اور تضلیل کریں گے تو یہ کوئی ایک تو خدا اللہ کی سنت نہیں ہے دوسرے نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیش کوئی ہیں تھیں اور تیسرے علماء کو بھی پتا تھا علماء جو نیک علماء تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگوں کے توعقوات کے برقس کو آئے اور اس کو وہ قبول کر لے جی بلکل اس میں یہ بھی ایک قابل ذکر بات ہے نا کہ جو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فقہہ جسر محمد شیخ محیدین ابن عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو فقہہ ہوں گے وہ اس کے سب سے بڑے مخالف ہوں گے تو اس میں قابل ذکر بات ہے کہ یہ بھی ہے نا کہ وہی فقہہ پہلے آپ کوئی تسلیم کرتے تھے دعوی سے قبل وہ جتنے مشایخ تھے اس وقت انہوں نے اس کو تسلیم کیا کہ جو خدمت آپ اسلام کی کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر رہا لیکن جب آپ نے دعویٰ کیا تو سب کچھ جو ہے وہ بالکل اور اس کی ایک وجہ بھی ہے یعنی یہ ایک طبی اور نیچرل بات تھی کیونکہ مسیح محود نے آنا تھا جب ان مشایخ اور فقہہ نے خراب ہونا تھا اور ان لوگوں کی ہدایت کے قابل نہیں رہنا تھا اور جب وہ ان کی اصلاح کے لیے آیا ہے ان علماء کی اصلاح کے لیے پہلے لوگوں کی اصلاح سے پہلے ان علماء کے مفاہیم کو درست کرے گا تو لازمی بات ہے وہ اس کے لیے خلاف کھڑے ہو کیونکہ ان کے اپنے مناسب اور اپنا کاروبار ختم ہوتا ہے ان کو نظر آتا ہے یہ تب ہی بات ہے جی بہت شکریہ جزاک اللہ آیت کریمہ میرے ذہن میں فرماتا ہے کہ یا حسرتن علیبات ما یاتیہم الرسولن اللہ کانو بہی یاستہزئون افسوس ہے انسانوں پر حسرت کے ساتھ اللہ تعالی نے استعمال فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالی کی طرف سے ان کی طرف کوئی رسول آیا تو ان لوگوں نے اس کے ساتھ استہزا کیا اس کی مخالفت کی بلکہ رہا ہے کہ حضرت مسیح مہد اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی ہونا تھا جو پہلے انبیاء کے ساتھ ہونا تھا اور صرف حضرت امام مہدی علیہ السلام سے بات متعلق نہیں ہے بلکہ مسیح مہد کیا چیز ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک شاعر کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ امام مہدی تو کیا چیز ہیں کہتے ہیں وہ اکبر ظنی لو اتانا محمدن للاقل ذی لاقا کہ میرا خیال ہے کہ اب مسلمانوں کی حالت اور علماء کی حالت اتنی بگڑ چکی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج تشریف لائیں تو آپ کے ساتھ وہی صرف کو جو مکہ والوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے بلکہ ٹھیک ہے جہاں سے ہم آگے چلیں گے